اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور انفرمیٹیو لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک دفعہ حلدی خرید کر اتنی سستی اس سیزن میں آپ پورا سال کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیسے اس کو سیو کر سکتے ہیں اور مارکٹ والی حلدی سے سو گناہ بہتر حلدی آپ گھر پہ آسانی کے ساتھ اتنے سستے میں کیسے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویورز میں پچھلے اٹھارہ سال سے الحمدللہ حلدی کو گھر پہ تیار کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اپنا مکمل تجربہ شیئر کروں گی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے پانچ کلو حلدی خریدی ہے اسی رپے کلو کے حساب سے میں نے منڈی سے پرچیز کی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی تھی بہت زیادہ ریت جمع ہوئی تھی تو میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا جب مٹی بغیرہ نرم ہو گئی تو اچھی طرح سے مل مل کے ہر ٹکرے کو کھلے پانی کے نیچے بڑے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری حلدی جو ہے بلکل صاف شفاف ہو چکی ہے اب اس کو میں نے بوائل کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کھلے برطن میں پانی جو ہے چولے کے اوپر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی پانی پانی میں عبال آئے گا یعنی پانی عبالنا سٹارٹ کرے گا تو یہ پانچ کلو حلدی جو ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ نے کھلے پانی میں حلدی کو عبالنا ہے ہم دوبارہ سے عبال آنے کا انتظار کریں گے اور جیسے ہی حلدی جنسی ہے اچھی طرح سے عبالنا سٹارٹ ہوگی تو آپ نے گھڑی سے ٹائم دیکھ کر صرف دو منٹ تک اس کو عبالنا ہے یعنی صرف اور صرف دو منٹ تک آپ نے بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اسے ہرگز بوائل نہیں کرنا ورنہ آپ کی حلدی خراب ہو جائے گی تو یہاں پہ ویورز دیکھیں دو منٹ ہو چکے تھے حلدی ہماری اچھی طرح سے عبال رہی ہے اور میں نے فلیم آف کر دیا ہے اب اس کو اس گرم پانی سے نکال لیں گے یہاں پہ دیکھئے ساری حلدی جو ہے میں نے گرم پانی سے نکال لی ہے اور اسے میں نے ایک ٹوکرے میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اب یہاں پہ حلدی ہماری کافی حد تک تھنڈی ہو چکی ہے جلدی خوشک ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی رہتی ہے میں پہلے ایسے ہی کرتی تھی مجھے تقریباً اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اس حلدی کو تیار کرتے ہوئے ہر سال میں اسے اسی طرح ہی کرتی ہوں لیکن اب کیونکہ میں ویڈیوز بناتی ہوں تو چوپر میں کلر آ جاتا ہے تو اس لیے میں اب اسے ہاتھ سے کرنا شروع ہو گئی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے حلدی کو میں نے دوپ میں ایک کپڑا بچھایا تھا اور اس کے اوپر ساری بکھیر دیا تھا توپ کرنے کے بعد اور اس کا کلر ہاتھوں کو بھی تھوڑا سا لگ جاتا ہے آپ چاہیں تو گلوز استعمال کر لیں ورنہ ایک سے دو دفعہ برطن دویں گے تو آپ کے ہاتھ بلکل صاف ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے حلدی کو میں نے چار سے پانچ دن دوپ کے اندر ڈیلی اسی طرح سے بکھیر کر ڈالنا تھا اور یہ خوشک ہو چکی ہے مکمل طور پر تقریباً آج کل جو دوپ لگ رہی ہے اس میں تو تین سے چار دن میں ہی یہ ہو گئی ہے لیکن اگر سردی بغیرہ پڑ رہی ہو دندے پڑ رہی ہو تو پھر آپ نے اسے پنکھے کی نیچے رکھے خوشک کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اسے خوشک نہیں کریں گے تو اس کے اندر فنگس لگ جائے گی نمی کے اندر ایک سو دو دن کے بعد اس کے اندر وائٹ وائٹ سی فنگس لگے گی اس میں لانا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی ساری حلدی خراب ہو جائے گی اس لئے آپ نے اسے فل دوپ کے اندر خوشک کرنا ہے اگر دوپ نہ لگ رہی ہو تو پنکھے کے نیچے خوشک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے حلدی میری مکمل طور پر خوشک ہو چکی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنی کرنچی سی ہو گئی ہے مکمل طور پر خوشک کرنے کے بعد حلدی کو میں نے شاپر میں ڈال لیا تھا اور اب اس کو میں پورڈر بنوانے کے لیے مشین پر بیجوں گی جہاں پیاتا پیستے ہیں وہیں پی مرچے وغیرہ پیستی جاتی ہیں ادھر ہی آپ نے حلدی کو پسوانا ہے اسی مشین سے لیکن آپ نے اسے کہنا ہے مشین والے سے کہ مشین کو پہلے اچھی طرح سے صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کی حلدی پیستے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز شامل ہو کر اس کے خراب نہ کرے کیونکہ ہم نے اسے پورے سال کے لیے سیو کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے حلدی میں نے پسوالی تھی اور ماشاء اللہ سے یہ میری پانچ کلو حلدی میں سے ایک کلو حلدی کا پورڈر تیار ہوا ہے تو ویورز اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے اور کھانے کے ہر ذائقے کو بڑھا دے گی یہ ہمارے کھانوں کو چار چاند لگا دے گی اتنا پیارا کلر آتا ہے کھانوں کا تو ویورز آپ بھی اس نہیں آسانی کے ساتھ اس حلدی کو گھر پہ تیار کر سکتے ہیں آج کل اس کا جو فریش ریٹ ہے آپ اسے دودھ میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ گھر پہ خالص حلدی اتنی آسان طریقے سے تیار کر کے پورا سال اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹائم میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ملوں گی نیکس میں نئے اچھی اچھی انفرمیٹیو ریسپیز کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ